خطاب کر رہے ہیں وفاقی وزیر مواصلات مہمران قومی اسمبلی جناب ڈوگر صاحب حکومت پاکستان کے اعلیٰ افسران پنجاب حکومت کے پولیس اور سوال افسران مہمانن اگرامی خواتین حضرات السلام علیکم آج میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایسے منصوبے جس کا سو فیصد تعلق عوامی فلاہ و بیبود سے ہے اور جس کے مارز وجود میں آنے کے بعد اس پورے علاقے کی نہ صرف شکل بدل جائے گی بلکہ جو ٹریفک کے روز بردہ کی زندگی میں جو خلل پڑتا ہے وہ انشاءاللہ ان منصوبوں کی بدولت بے پناہ اس میں کمی آئے گی اور کاروبار اور ٹریڈ اور ٹریفک وہ الحمدللہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا یہاں پر جس طرح کہ آپ نے ابھی دیکھا میں نے جن کا سنگے بنیاد رکھا ہے جیسے سوفٹ لانچ کہتے ہیں اس میں ایک منصوبہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بننے جا رہا ہے اس کے اوپر تقریباً بیس ارو پر پیئے کی لاغت آئی گیا ایم ارائیٹ کیپٹن نائنٹین تھرڈی فائیف سوری پینتیس ارب روپے کی اس کے اوپر لاغت آئے گی اور یہ کالا شاہ کاکو سے لاہور کراچی موٹروے تک انیس کلومیٹر بائی پاس تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے اور اس سے پورے علاقے میں ایک خوشحالی کا انقلاب آئے گا اسی طریقے سے دوسرا منصوبہ لاہور کراچی موٹروے سگیاں روٹ اور مین راوی پل تک کا توسیعی منصوبہ ہے جس سے کہ بے پناہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچائے گا اور تیسرا منصوبہ عبدالحکیم موٹروے پر ایسن انٹرچینج کی تعمیر ہے چوتھا منصوبہ جس کی میں نے بنیاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ قائد آزم یونیورسٹی کا کیمپس ہے یہاں پہ اس کی تعمیر ہے پانچوہ منصوبہ جس کی یہاں پر سوفٹ لانچ وہ ہے سکاؤٹ کالیج سکاؤٹ کالیج کا یہاں پر اس کی تعمیر ہے اور چھتا منصوبہ جس کی میں نے سنگے بنیاد تو نہیں رکھا لیکن ابھی میں لاہور میں میٹنگ کر کے آیا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کے ساتھ اور وہ منصوبہ انشاءاللہ امید ہے بہت جلد یہاں سے شادارہ سے کالا شاہ کاکو اس کی ہم نے ایکسپینشن کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس سے بے پناہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جب شادارہ سے کالا شاہ کاکو تک یہ میٹرو بس کا آغاز ہوگا تو میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں یہ ہے وہ پروگرام جس کی یادیں آپ کی ذہنوں میں سمائی ہوئی ہیں نواز شریف کے زمانے کی نواز شریف کو میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا میمار کہتا ہوں نواز شریف کو میں پاکستان میں بیجلی نہ ہونے کے اندھیرے ختم کرنے کا میں میمار کہتا ہوں نواز شریف کو میں سی پیک بنصوبوں کا میمار کہتا ہوں نواز شریف کو میں پورے پاکستان میں سڑکوں کا جال بچانے کا میمار کہتا ہوں میں نواز شریف کو میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے راسترے کی طرف تیز سے لے جانے کا پورا اس کو میں اس کا سر پہ سہرہ ہے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھنا کہ نواز شریف ہی وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا بدقسمتی سے اور میری باتیں ذرا غور سے سن لیں بدقسمتی سے یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر دوہزار اٹھارہ میں ختم کر دیا گیا یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر نواز شریف کو یہ شاڑے چار سال جو ضائع ہو گئے نواز شریف کی حکومت ہوتی پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی تو پاکستان کہاں چلا گیا ہوتا آپ اس بات کا تصور کر سکتے اگر نہ کر سکتے مجھے بتائیں زور سے بھئی زور سے بولیں نا زور سے نواز شریف وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نقشہ بدل دیا تھا اور پھر کیا ہوا پھر وہ دور آیا کہ ساری اپوزیشن جیلوں میں چور اور ڈاکو کا لفظ کراچی سے لے کر پشاور تک دماغوں میں سمو دیا گیا اور ترہ ترہ کے الزامات لگائے گئے میں اپنی بات یہاں پر نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی صرف یاد دہانی کے لیے کہ نواز شریف جس کو جیل میں بند کیا گیا جیل میں نواز شریف کی بیٹی کو وہاں سے گرفتار کیا گیا پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا بیٹیوں کو جیلوں میں بجوایا گیا بہنوں کو بجوایا گیا اور پھر پوری قوم نے دیکھا جو کہتے کہ تین سو ارب ڈالر پاکستان سے باہر پڑے ہیں تین مہینوں میں میں لے کے آؤں گا تین مہینے چھوڑ کے آج چار سال گزر گئے ہیں ایک دھیلہ نہیں آیا میں آپ کو آپ کا حافظہ سب کا بڑا تیز ہے لیکن یہ باتیں آج اس لیے گنا رہا ہوں کہ دل خون کے آنچو روتا ہے کہ یہ شیخ اپورا یہ سندھ کی وادیاں یہ کیپی کے خوبصورت علاقے اور پہاڑ بلوچستان کے سنگلاغ پہاڑ جو ترقی کی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے وہ ساری ترقی رک گئی میں پوچھتا ہوں آج آپ سے شیخ اپورا کے میرے بزرگو اور بڑے عظیم ساتھیوں اور نوجوان دوستو بتاؤ وہ تین سو ارب ڈالر جو کہا تھا نیازی نے کہ میں لے کے آوں گا نوے دن میں وہ کہاں ہے پیسہ وہ اگر وہ پیسہ آ گیا ہوتا تو میں تو پھر آئی ایم ایف کی منتے اور ترلے نہ کر رہا ہوتا پاکستان آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا وہ پیسہ ہے کہاں مجھے بتا دیں میں جا کے لے آتا ہوں وہاں سے یہ چار سال تو لانے سکے ماں سوائے دن رات چور اور ڈاکو کا وہ گردان پر کرتے رہے پیسہ ایک دھیلہ نہیں آیا اور میرے بزرگو میرے بھائیو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو ایک سو نوے ملین ڈالر کا جو سکینڈل ہے میرے خلاف بھی یہ الزام لگا تھا یہ یہاں پر میں سٹیج پر کھڑے ہو کے اپنی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسانوں کو بچاتی ہے اور گناہ گاب مجھ جیسے خداکار لوگوں کو ماف کرتی ہے لیکن پاکستان کا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ پینڈا کھوٹا کیا گیا پاکستان کو جس طرح تباہی کی طرف لے جایا گیا میں وہ باتیں آج چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سور نوے ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے ایک سور نوے ملین پاؤنڈ کتنے عرب بنتے ہیں بھائی پچاس عرب روپے پچاس عرب روپے کا سکینڈل یہ ہے سن لیں کہ برطانیہ میں کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ پڑا تھا برطانیہ کا جو انسی ہے نیشنل کرائمز ایجنسی جس نے میرے خلاف دو سال تحقیق کی انہوں نے اس کی پوری تحقیق کی اور ان کو پتہ لگا یہ پیسہ جو ہے یہ برطانیہ میں آیا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں انہوں نے آوٹ آف کورٹ دوسری پارٹی سے ڈیل کی اور برطانیہ کی حکومت نے انسیہ نے یہ استحار ساتھ لگایا کہ یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے سن لیں بات اور غور سے یہ پاکستان کے عوام کا ہے لہٰذا یہ پاکستان کے خزانے میں جائے گا اگر یہاں پر بات ہوتی تو بہت اچھی بات تھی استحار دیا برطانیہ کی ایجنسی نے کسی اور نے نہیں کہ یہ پیسہ پچاس ارب رپے پاکستان کے خزانے میں جائے گا مگر وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا وہ سپریم کوٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ پہ چلا گیا سپریم کوٹ سٹیٹ آف پاکستان کا ایک بڑا موزز ادارہ ہے جس طرح باقی ادارے ہیں وہ پاکستان کی سٹیٹ نہیں ہے سپریم کوٹ ہے پاکستان کا جو خزانہ جو ہے جس کی وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ پیسہ اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جاتا تو بالکل ٹھیک بات تھی ایک پھر کیا ہوا یہ سننے والی بات ہے حکومت پاکستان اس زمانے میں نیازی کی حکومت مان نہ مان میں تیرا مہمان پارٹی بن گئی لندن میں بھئی آپ کو پارٹی بننی کی کیا زورت تھی وہ پیسہ تو پاکستان کے خزانے میں آ رہا تھا آپ کون ہوتے ہیں جس طرح برات میں بن بلائے مہمان چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پلیٹے ساف کر دیتے ہیں اسی طرح پاکستان کی حکومت نیازی حکومت بن بلائے وہاں پر پارٹی بن گئی جمعہ جانجنال وہاں پر چلے گئے بھئی تمہیں کیا تکلیف تھی یہ پیسہ تو پاکستان کے خزانے میں آنا تھا یہ پورے جو منصوبے ہیں سن لیں مری بات ان پورے منصوبوں کی ٹوٹل لاغت کیپٹن کتنی ہیں بھئی تقریباً پچاس عرب کے یہ منصوبوں کی لاغت ہے یہی پیسہ پاکستان آ رہا تھا پاکستان کے خزانے میں یہ جو پچاس عرب روپے کے منصوبوں کی لاغت اس پورے علاقے کے لیے جو آج جس کی میں نے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے پچاس عرب اگر برطانیہ سے آتا اور پاکستان کے خزانے میں جاتا تو یہ اس وہ پیسہ یہاں پر لگ رہا ہوتا وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا نمبر ایک اگلی بات تنہیں تاکہ ہمارے دیکھئے فیصلہ آپ نے کر رہا ہے الیکشن میں میرے بزرگوں اور بھائیوں جو فیصلہ آپ کریں گے ہم مجھ کے آگے سر تشلی میں خم کریں گے بلکل لیکن حقائق تو آپ کے سامنے آنے چاہیے جھوٹ اور سچ کا آپ آج فیصلہ ہونا چاہیے حکومت پاکستان نے ایک تو پارٹی بن گئی وہاں پر اور کہا کہ یہ پیسہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جبا کرا دیں دو تیسرا بند لفافہ کابینہ میں لے گئے پاکستان کی کابینہ میں کیونکہ دو ہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیر آزم وہ ہے جو کابینہ فیصلہ کرے وزیر آلہ وہ ہے جو صوبے کی کابینہ فیصلہ کرے لہٰذا ان کو بامر مجبوری کابینہ کے پاس جانا پڑنا تھا بند لفافہ لے گئے کابینہ میں اور کہا جی اس کے اوپر آپ مہر لگا دیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ ڈوگر صاحب کی زمین ہو نام ان کے ہو اور کوئی فراڈ کر کے بند لفافہ چلا جائے وہاں پر ریونی آفسر کے پاس کہ جناب اس کو آپ میرے نام منتقل کر دیں بند لفافہ اور اس کو دیکھیں بھی نہ کہ یہ کس کی زمین ہے کون مالک ہے یہ کیوں میرے پاس آیا ہے بند لفافہ میں یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں آج پھر دینا چاہتا ہوں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس بند لفافے میں یہ کاغذ ہوتا یا فیصلہ ہوتا یا خط ہوتا کہ ہم کشمیر کا سعودہ کر رہے ہیں تو کیا وہ کابینہ کا فیصلہ تھا یا میرے موں میں خاک یہ فیصلہ ہوتا کہ کابینہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلر کی جو طاقت ہے ایٹمی قوت اس کو ہم سرنڈر کر رہے ہیں کیا خدا نہ خاصتہ یہ فیصلہ ہوتا یعنی کابینہ نے وہ نہ کاغذ دیکھا نہ بحث ہوئی بند لفافہ اور ایک دو وزیروں نے ضرور بات کی کہ جناب وزیر عظم ہمیں بتائیں اس میں ہے کیا اس کی فکر نہ کرو بس آپ اس کو پر آمن صدق نہ کہہ دو یہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ میں آج اپنی بات صرف اس کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ پیش کرنے کے لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو آج اچھی طرح سمجھ جائیں اور ان کیمرہز کے ذریعے میں اپنی ٹوٹی پوٹی جو باتیں ہیں پوری قوم کو پچھا دوں کہ میرے خلاف بھی اسی ان سی اے نے امران نیازی کے حکم پر شہزاد اکبر کے حکم پر پوری تحقیق کی دو سار جب میں غریب الوطی میں لندن رہا میں مشرف کے زمانے میں تو میں کہاں جاتا میں برطانیہ میں جب سعودی رفضے وہاں پر امریکہ میں میرا کینسر کا میرا آپریشن ہوا اللہ نے مجھے زندگی دی میں لندن آ گیا تو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں اپنا اپنی محنت کر کے کچھ رزق حلال کے لئے کوشش کرتا یا ملکہ برطانیہ کے جا کے محل کے باہر بیٹھ جاتا کہ میرے کچھ خیرات ڈال دیں میرے پیالے میں تو مظاہر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم میں نے فیصلہ کیا کہ میں محنت کروں گا تو امران نیازی کے کہنے پر اسی انسیے نے جنہوں نے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا حساب کیا انہوں نے میرے خلاف دو سال تحقیق کی اب ذرا آپ تقابل اجازہ لے لیں صرف ایک منٹ لوں گا اور اگر میرے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ تو چھوڑ دیں انیس پاؤنڈ بھی ہوتے تو امران نیازی کی حکومت کہتی کہ اس کو جناب سٹیٹ بینک کے اپنا سپریم کورٹ کے اکاؤنمنٹ ڈال دیں وہ نہ صرف قومی خزانے میں لے کے آتے پورے دنیا میں مجھے نشر کرتے اور حد کڑیاں لگا کے مجھے جیل بجواتے نمبر ایک نمبر دو وہ مجھ پر مہربانی کرتے کہ جا کے برطانیہ میں معاہدہ کرتے کہ بھی شواز شریف کا یہ انیس پاؤنڈ کا جو خدا نہ خارسہ جو پیسہ نکلا ہے اس کی ہم اس کی تشہیر نہیں کریں گے کیا وہ بند لفافے ملا کے اپنی کابینہ میں کہتے کہ یہ بند لفافہ ہے اس کو آپ اس کو آپ منظور کر لیں یہ ہے وہ جرم میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں یہ ہے وہ جرم جو اتنا بڑا جرم ہے جس کے حساب نہیں اسی طرح سے اس قوم کے جس طرح دولت کو لوٹا گیا چار سالوں میں چاہے وہ بی آر ٹی پشاور ہے چاہے وہ مالم جبا ہے چاہے وہ چینی اور گندم کا سکینڈل ہے جس سے عرب و کھرب و روپے پاکستان کے لٹ گئے اور دن رات چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو یہ ہیں مماملات جس کی اوپر آپ نے بڑے درد دل کے ساتھ اور تھنڈے دل کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے میں آج یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب الیکشن کی آمد آمد ہے اور آپ فیصلہ کر لیں کہ دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کی خدمت کیا ہوئی اور اس کے بعد چار سالوں میں اس ملک کو کس طرح بیڑا گھر اس کا کیا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح ہم نے دن رات منتے کی دوستوں کو کہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اس میں چین نے چین یاد رکھنا کہ کوہِ ہمالیا کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا سعودی اریبیا جو ہمارا برادر ملک ہے وہ چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا یو اے ای امارات کھڑا رہا اور اس طرح ہمارے دوسرے برادر ممالک ہیں کتر ہے اور دوسرے ممالک لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے ان تین ممالک نے پاکستان کا برپور ساتھ دیا میں آپ کو اس خداِ بزرگ و برطر کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ مجھے بعض وقت رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفولٹ کر گئے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا مجھے لوگ قیامت تک مجھے نہیں بخشیں گے کہ شہواز شریف تو پنجاب میں یہ کرتا تھا لیپ ٹاپس دیتا تھا دانشکول بناتا تھا سڑکیں بناتا تھا پل بناتا تھا نواز شریف کی قیادت میں بھکی کا پاور پلان بناتا تھا نواز شریف کی قیادت میں اور پورے پاکستان پنجاب کی سڑکیں اور تعلیم اور ہستال اور پی کے الائی اس شہواز شریف نے اب وفاق میں آکے یہ کیا کر دیا پاکستان کو ڈیفولٹ کرا دیا یہ جب خیال میرے ذہن میں آتا تھا تو رات کو نیند اڑ جاتی تھی لیکن اس مالک نے کرم کیا اس مالک نے فضل کیا اور رحم کیا کہ اس نے ہمیں ڈیفولٹ سے بچایا اور خدا تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان پاکستان اب انشاءاللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب پاکستان اپنی سمت میں آ چکا ہے الیکشن کے بعد جس کو بھی حکومت ملی یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے وہ ضرور ہم اس کو کہیں گے آئیں کام کریں اور ہم بقاعدہ اپنا حصہ ڈالیں گے لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں تو سن لو شیخ خبرہ کے بزرگوں بھائیوں اور نوجمان ساتھیوں ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو اس کا کھویا وہ مقام ضرور دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ لیپ ٹاپس خالی پنجاب میں نہیں پورے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو صرف محنت اور صرف ان کی دن رات کوششوں کے بدلے میں ملیں گے ابھی میں نے چند دن پہلے سیالکورٹ میں لیپ ٹاپس کا میں نے تقسیم کی یونیورسٹی کی بچیوں کو کچھ فیصلہ بات سے آئی ہوئی تھی کچھ اور جگہوں سے آئی ہوئی تھی میں نے کہا یہ لیپ ٹاپ یہ نہ فیصلہ بات کی وجہ سے مل رہا ہے آپ کو نہ لہور کی وجہ سے نہ کراچی کے وجہ سے نہ کوئٹا کے وجہ سے نہ پشاور کی وجہ سے یہ لیپ ٹاپ مل رہا ہے کہ آپ نے دن رات محنت کی ہے اور آپ نے فرز کلاس اپنے میٹرک میں اور ایف اے میں نمبر حاصل کیے ہیں آپ کی آپ کی ماں باپ کی دعائیں اور محنت اور آپ کے پروفیسرز اور ٹیچرز نے آپ کو دن رات پڑھایا لکھایا یاد کرو میرے زوست و بزرگو وہ دن یاد کرو جب میں پنجاب میں خادم تھا آپ کا تو جب میں لیپ ٹاپ دیتا تھا تو نیازی صاحب کہتے تھے یہ رشوت دے رہا ہے بچوں اور بچیوں کو چار سال میں اور میں نے کیا جواب دیا تھا میں نے کہا تھا کہ میں لیپ ٹاپ دے رہا ہوں کوئی کلاشن کو نہیں دے رہا اور وہی لیپ ٹاپ لاکھوں لیپ ٹاپ آج پاکستان کے یہ عظیم بچے اور بچیاں اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں روزگار حاصل کر رہے ہیں بیٹھے بٹھائے اپنے گھر میں یہ کیا ایک میں سمیتا ہوں کہ بہت بڑی پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل اس کی خدمت تھی میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر ہمیں الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں تو پورے پاکستان میں لیپ ٹاپ کا ہم ایک جال بچا دیں گے اور تمام بچیوں اور بچیوں کو اچھا دیں ان کو حق ان کے گھروں میں پچھائیں گے تو مجھے آپ آپ فیصلہ کر لیں یہ وہی شخص تھا کہ تین سو ارب ڈالر باہر پڑا ہے میں وہ لے کے آؤں گا آپ کو اچھی طرح یاد ہے ٹیلی ویژن کے جو گوگل میں جائیں وہ کلپس نکال لیں تو میں نے تو لیپ ٹاپ دیئے تو کہا یہ رشوت ہے میں نے کہا یہ کلاشنکوف میں کلاشنکوف دیتا ہے ان بچوں کو ہیروئین یا کوکین دیتا ہے ان بچوں کو آج خدا تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ نوجوان نسل آگے بڑھ رہی ابھی میں نے صرف اسی ارب روپیہ ہے کاش میرے پاس اس قوم کے پاس اسی ارب نہیں آٹھ ہزار ارب ہوتا تو میں اس نوجوان نسل کے قدموں میں نشاور کردتا اور پاکستان کو عظیم بناتا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے لیکن وہ موقع آئے گا اور جلد آئے گا اس کے لیے ہمیں قربانی اور احسار سے کام لینا ہوگا غریب آدمی آج مہنگائی کے ہاتھوں پٹ چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں میرا بس چلے تو یہ مہنگائی کا دور رات و رات ختم کرسکے لیکن یہ علا دین کا چراغ نہیں ہے یہ کوئی بھوکے مارنے سے یا جادو ٹونے سے ختم نہیں ہوگا یہ مسلسل محنت اور محنت اور امانت اور دیانت سے یہ ختم ہوگا مہنگائی کا دور اور انشاءاللہ ہوگا جلد ہوگا اور اب ہم نے پورے پاکستان کی ترقی رخشالی کے لیے ہم نے الحمدللہ جو پروگرام بنایا ہے ایس ایف آئی سی کا اس کو میں اردو میں بتا دیتا ہوں پاکستان کی معاشی ترقی کا پیہ دوبارہ تیزی سے گھوانے کا اس میں چار اس میں چار جو فیکٹر شامل ہیں نمبر ایک ذریعی ترقی ذریعی ترقی ہوگی تو پاکستان بہت تیزی سے آگے جائے گا یہ ہماری نمبر ون پریارٹی ہے دوسری انفرمیشن ٹکنالوجی نوجوان نسل کو ہم جدید علوم کے ذریعے ہم دیجٹل جو ٹکنالوجی ہے لیپ ٹاپس ہیں دوسرے جتنی بھی ان میں ہم ان کو آگے لے کے آئیں سعودی ریبیا بھیجیں یورپ بجوائیں پاکستان کے اندر فری لانچنگ کریں اور دنیا بھر میں ہم یہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قابل منا کر ہم اربوں ڈالر کما سکتے ہیں تیسرا مادنیات آپ کو یاد ہوگا کہ چنیوٹ میں دو ہزار آٹھ میں جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صوبے کا خادم بنایا تھا تو چنیوٹ میں اس قوم غریب قوم کا خزانہ دفن ہے خام لوہا وہ مشرف کا دور تھا مشرف کے سیکرٹری جو تھے اس کا ایک بھائی امریکہ میں تھا یہ سننے بات اس کے نام کر دیا وہ خزانہ نہ ٹینڈر ہوا نہ کوئی بھولی ہوئی نہ کچھ بھی تو جب میں آیا تو جس طرح کہتے ہیں کہ سر مڈاتے اولے پڑے جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا یہ موجودہ ہو گیا میں نے اس کو کینچل کیا وہ ہائی کورٹ چلے گئے چار سال ہائی کورٹ میں ہم نے جنگ لڑی لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی جس جج نے فیصلہ لکھا آج وہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا موجود جج ہے اس نے کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کا جو خزانہ اس کو پر ڈاکہ پڑا ہے اس کو نہ صرف اس کو کینچل کریں بلکہ جنہوں نے یہ موجودہ کیا ان کو سب کو پکڑ کے نیب اندر کریں اس کو نیب تو ہمارے خلاف تھی اس کے بعد اور نیب ان سب کو چوروں ڈاکوں کو جن کو عمران نیازی دنرات ہمیں کہتا تھا ان سب کو کلین چٹ دے دی بھار کیف وہ اور بات ہے میں نے پھر چنیوٹ کے خزانے میں جرمنی یورپ چین سے جو ایکسپرٹ تھا میں ان کو لے کے آیا اور پھر اس کے بعد اگلے چار سال وہاں پر دنرات پوری اس کی تحقیق ہوئی تو پہلا فیز مکمل ہوا جس کی مالیت پہلے فیز کی خالی چار ارب ڈالر ہے اندازہ کریں یہ ہے وہ خزانہ جو اللہ تعالی نے صرف پنجاب میں نہیں بلوچستان میں دیا ہے سندھ میں دیا ہے کیپی میں دیا ہے اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں مگر ہم نے ان خزانوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا غریب عوام کی حالت نہیں بدلی اپنی جیبیں بھرنے کے لئے دنرات ہم نے پوری کوشش کی اور الزامات اور مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کے لئے کوئی قصد نہیں چھوڑی یہی وجہ ہے کہ آج کشکول ہیں ہمارے ہاتھ میں اور جب میں جاتا ہوں دوست اور برادر ممالک کے پاس ان کے سربران بڑے پرتباک سے ملتے ہیں لیکن میں ان کے چیرے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شواز شریف آگے ہو پھر مانگنے ہم سے میرے بزرگوں میرے نوجون ساتھیوں اس طرح کام نہیں چلے گا زندگی اس طرح بسر نہیں ہوگی آئیں آج فیصلہ کر لیں اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے یا پھر بیکاری کی زندگی گزارنی ہے فیصلہ یہ حکومت کا سربراہ آج میں ہوں یہ سب سے بڑی جمع داری میری ہے اور اس کے بعد درجہ با درجہ سب کی میں آپ کو آج بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں اس مالک کا حکم خدا بزرگ و برتر کا قرآن کریم میں وہ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ میں کسی کے محنت ضائع نہیں کرتا ہاں یہ ضرور کہو کہ یہ میں نے محنت کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اس کا عجر عطا فرمائے گا تو میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم دوبارہ قیامت تک نہ جائیں اور دن رات محنت کریں اور پاکستان کو عظیم بنائیں اور یہ عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا شرط یہ ہے کہ مجھ سمیت تمام اشرافیہ یہ سیاستدان یہ جج یہ جرنیل یہ یہ جو بیروکریٹس یہ پولیس افسر اور یہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ہم سب مل کر اور عوام کو راستہ دکھائیں عوام ہم سے بہت تیزی سے آگے بھاگے گی اور اس ملک کو عظیم بنائے گی قائد عاظم نے اسی لئے پاکستان کا خواب دیکھا تھا حضرت قائد عاظم نے اور عظیم قربانیاں دی گئی تھی لاکھوں لوگوں نے آپ کے بزرگوں نے آپ کے عظیم بزرگوں نے جن میں آج دنیا میں نہیں ہوں گے انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی لکیر کھیچی تھی تو آئیں آج فیصلہ کر لیں وقت آ گیا ہے میرے بزرگوں یہ سڑکیں یہ پل یہ مدرسے یہ ہسپتال یہ تب ہی بنیں گے جب قومی خزانے میں پیسہ ہوگا اور اگر ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کی طرح کابینہ کا اگر دھوکہ دینا ہے اور ایک سن نوے ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں لانے کے بجائے کسی اور جگہ پہنچانا ہے تو پھر کبھی آپ ترکی کا سوچ بھی نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شیر ہے جو میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر شہر پہ یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا مگر میں یہاں پر یہ آخری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں شائرانہ انداز میں کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقیت سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقیت سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی متی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہیں چشمہ یہ گا پاکستان 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 کائد اعظم شکریہ شکریہ یہ بنیاد اکنے کی تقریب جسے وزیراعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے اندر کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لے پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس کو انٹرپنیور کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے کورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی